جڑا دللنو دللہ نا آکھے او بھی دللائے کیا کہانی ہے آئیے دیکھتے ہیں ایک اور ایک اور نظر دھڑائیں کہتے ہیں کہ برائی کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ تذکرہ کرنے سے برائی پھیلتی ہے اور ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ ان موصوف کی حرکات پر تفسرہ نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے مگر ہم مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک بکواسیات پنجابی نظم کی صورت میں اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ریلیز کرتے جا رہے ہیں اور اس میں اسی طرح کی پنجابی گالیوں مثلا دللہ بے غیرت اور کنجر وغیرہ کا سہارا لیتے چلے آ رہے ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے جس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ہے تعلیم تعلیم بھی کوئی عام نہیں بچیوں کی تعلیم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے منحوس اشخاص پاکستان میں ایک دو نہیں ہزاروں ہوں گے البتہ اپنا یہ گن سوشل میڈیا پر لے کے آنا اور دوسروں کو اس پر مجبور کرنا اپنی ذہنیت اپنی ذہن کی غلازت دوسروں کے سامنے نہ صرف آیاں کرنا بلکہ ان کو فورس کرنا ان کو گالیاں دینا کہ جو بچیوں کی تعلیم کی بات کریں یا بچیوں کو سکول بھیجیں وہ فلاں فلاں ہے وہ فلاں ہیں ایسے لوگوں پر نہ صرف کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کی مضمت کرنے کے ساتھ ان کی مرمت بھی ضروری ہے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ صرف اس کانٹینٹ کے اوپر بات کر کے ہسی کھیل مزاک میں اس کو پھیلاتے نہ جائیں بلکہ ان کا یوٹیوب چنل اگر آپ کے سامنے آئے یا ان کی کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو نیچے ویڈیو کے ساتھ جو تھری ڈاٹ لگا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں ریپورٹ کا آپشن آئے گا تو کوئی سا آپشن یا جیسے ہیٹ سپیچ ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو ریپورٹ کریں تاکہ اس گند کا یوٹیوب سے صفایہ ہو اس کی ذہنی اخلاقی پستی کا عالم دیکھئے کہ نجانے بچپن میں اس کے ساتھ کیا حادثہ کیا واقعہ پیش آیا یا خود یہ سکول کبھی گیا نہیں ہوگا تو اسی کا نتیجہ ہے کہ احساس کم تری کا مارا یہ شخص دوسروں کی بچیوں کو یا ان کی تعلیم کو گالیوں کی نظر کر رہا ہے اور اپنے دل کی دماغ کی بڑھاس اپنی نظموں کی صورت میں نکال رہا ہے اور لوگ نہ صرف اس کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی مخالفت میں اس کو سبوشتم کرتے کرتے اس کو انجانے میں اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں گزارش آپ سے یہی کرنی ہے کہ اس طرح کا کانٹنٹ نظر آئے ایک تو اس کو اپنی وال پہ شیئر نہ کیا کیجئے بلکہ کوشش یہ کیا کیجئے کہ یہ کانٹنٹ جس جگہ سے وارد ہوا ہے اس جگہ پہ جا کے اس کی بنیاد اور اس کی بیس کو ختم کیا جائے اس کو رپورٹ کر کے اس چینل کو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے